موسیقی 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 آپ آگے پڑھیں تو بچوں ہم دیکھیں گے ایک اور نیتو پون سوتر اس میں کہا گیا ہے یادی کوئی بندو ہے جس کے نردشانک ہے x1,y1 اور کوئی دوسرا بندو ہے جس کے نردشانک ہے x2,y2 تو ان بندو کو ملانے والی ریخا خند کو m,n میں انتہا ویبھاجت کرنے والے بندو کے نردشانک کیسے nx1 divided by m plus n اسی پرکار پچھو یادی آپ y کے لیے دیکھیں گے تو آپ کو سوطر ملتا ہے my2 plus ny1 is divided by m plus n آگے پڑے تو ہم نے دیکھا ایک اور مہتر پورن سوطر جس کا موپیو کرنے والے ہیں اپنی سرل رکھاؤں کے پارٹ میں وشیش روپ میں یادی m برابر ہو جاتا ہے n کے تو جو دو بندوں کی بات کی جارے ہیں جن کے نردیشانگ ہے x1,y1 اور x2,y2 ان بندوں کو ملانے والے ریکھا کھنڈ کے مرد بندوں کے نردیشانگ کیا ہوں گے مرد بندوں کے نردیشانگ ہوں گے x2 plus x1 divided by 2 y2 plus y1 divided by 2 آگے بڑے تو ہم نے دیکھا کہ یہ دی آپ کو تین بندوں دے رکھے ہیں x1,y1, x2,y2 اور x3,y3 تو ان شیشوں سے بنے تریبوچ کا شیطر فل ہوتا ہے 1,2 mod x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 پھر mod یہ ورگی کا ہی ہے کیوں کیونکہ شیطر فل کی ایک آئی ہمیشہ ورگ میں ہی لکھی جاتی ہے آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں 1 by 2 یعنی 1 by 2 mod x1 کا گنا y2 minus y3 سے جماں x2 کا گنا y3 minus y1 سے جماں x3 کا گنا y1 minus y2 سے آگے بڑے تو ہم نے دیکھا کہ یہ دی تریبوچ ABC کا شیطر فل 0 ہوتا ہے تو جو تین بندوں A,B اور C ہیں وہ ایک ریکھا پر ہوتے ہیں تھاتوے سن ریک یعنی کولین اگلا وشے ہے ریکھا کی ڈھار نیردی شانگ تل میں ایک ریکھا x اکش کے ساتھ دو کون بناتی ہے جو پرس پر سمپورک ہوتے ہیں یدی اس کون کو میں تھٹا ماننوں جو ریکھا L x اکش کی دھناتمک دشا کے ساتھ بناتی ہے تو ریکھا L کا جھکا inclination of the line L کہلاتا ہے سپشت تیار جو شونی دگری ہے اور یہ جو 180 ڈگری ہے یہ ایک انترال کا نیرمان کرتا ہے یعنی جو تھٹا کا مانن ہے وہ شونی شونی سے بڑا یا 180 ڈگری اور اس سے چھوٹا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ x اکش پر سمپاتی ریکھاؤں کا جھکاپ شونی ہوتا ہے اور ایک اُدھر ریکھا y x کے سمانتر یا y x پر سمپاتی کا جھکاپ نبھے ڈگری ہے آگے پڑے تو ہم نے دیکھئے تو 10 تھٹا جو ہے اس کو ہم ریکھا l کی ڈھال کہتے ہیں 2 ریکھا جس کا جھکاپ 90 ڈگری ہے اس کی ڈھال پریبھاشت نہیں ہے ایک ریکھا کی ڈھال کو ہم m سی ویقت کرتے ہیں اسی کے ساتھ بچوں آگے پڑے تو ہم نے دیکھا کہ m کا مان ہو جاتا ہے 10 تھٹا اور تھٹا کا مان 90 ڈگری کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا کیوں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ x اکش کی ڈھال 0 ہے اور y اکش کی ڈھال پریبھاشت نہیں ہے ریکھا کی ڈھال جب اس پر 2 بندوں بے ہوئے ہیں مان لیجئے کہ ایک ریکھا جو کی اُدھوریتر ہے یعنی non-vertical ہے l سے درشائی جا رہے ہیں جیسا کی بچوان پاکریٹی میں دیکھ سکتے ہیں اس کا جھکاپ جو ہے x اکش کے ساتھ تھٹا ہے اور اس پر 2 بندوں p تتھا q جہاں پر p کی نردیشان x1,y1 ہے اور q کی نردیشان x2,y2 ہے آگے بڑے تو ہم نے یہ جانا کہ x1 بچوان x2 کے برابر نہیں ہو سکتا ایسا کیوں کیونکہ پھر جو ریکھا x اکش پر لنگ ہو جائے گی اس کی ڈھال پریبھاشت نہیں ہوگی اس کے بعد جب میں دیکھوں x اکش پر qr تتھا qr پر pm جو ہے وہ لمب ہے آگے بڑے تو ہم نے جانا کہ یہ دو دشاؤں میں پریبھاشت ہوگا پہلی دشا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب θ ایک نیون کون ہے آکرطی میں mp θ یہ mp q اس کا مان θ ہے اور آگے بڑے تو ہم نے دیکھا کہ اس لیے ریکھا l اس کی ڈھال یعنی m جو ہے وہ جائے بڑابر 10 θ پرانتو تریبوج mp q مے 10 θ بڑابر ہوگا mq بڑے mp कے آگے ہم نے جانا تو یہ کچھ اس پرکار پریبھاشت ہوگا y2 minus y1 بڑے x2 minus x1 ایسا کیوں بچو کیونکہ اگر اس کی لمبائی یاد کرنا چاہیں mq کی تو یہ جو y1 تک کا انترخند پرابت ہے اور y2 تک انترخند پرابت ہے یدی y2 میں سے y1 کو گھٹا دیا جائے تو آپ کو پرابت ہو جائے mq کا مان ٹھیک اسی پرکار یدی آپ x2 میں سے x1 کو گھٹا دیں تو آپ کو پرابت ہو جائے mp کا مان m کا مان 10 θ دیکھا ہم x1 جو کی سمی کرن 2 ہے ان کو جب ہم دول نہ کریں گے کیوں کیونکہ m 10 θ کے برابر ہے اور 10 θ جو ہے وہ اس سمبند کے برابر ہے m جو ہے وہ برابر ہو جائے y2 minus y1 بٹا x2 minus x1 آگے بڑھے تو ہم نے دیکھی دوسری درشہ جب جو ہے وہ 180 degree minus m pq لکھ سکتی ہوں अब ریکھا کی ڈھال جو m ہے وہ tan θ کے برابر ہے اور θ کا مان میں نے یہا پہ لکھ دیا 180 degree minus m pq جس کو آگے حل کیا تو یہ کیسے ہو جائے گا بچو آپ نے پڑھا ہوگا جب 4 چتھو تھانچ دی ہوتے ہیں اور آپ 180 degree میں سے کچھ گھٹا رہے ہیں یعنی آپ دوسرے چتھو تھانچ میں جا رہے ہیں وہ پر 10 کا چن ہوتا ہے تو یہ ہو گیا minus tan mpq جس کو ہم minus mq بٹے mp لکھ سکتے ہیں یعنی minus y2 minus y1 بٹا x1 minus x2 لکھ سکتے ہیں جس کو یدی میں حل کروں تو y2 minus y1 اور x2 minus x1 کے روپ میں لکھا جا سکتا ہے فالتح دونوں دشاؤں میں بندو x1 y1 اور x2 y2 سے جانے والی ریخہ کی جو ڈھال ہے m وہ براب ہے y2 minus y1 بٹا x2 minus x1 اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں بچو ایک ادھارن اس ریخہ کی ڈھال یاد کی جو بندو 3 minus 2 اور minus 1 4 بندو سے ہو کر جاتی ہے تو آپ کے سامنے دو نیردی شانگ کے لئے ہیں اس سے جانے والی ریخہ کی ہمیں ڈھال یاد کرنی ہے ڈھال minus x1 یعنی 3 جس کو یاد میں حل کروں تو آتا ہے 6 بٹا minus 4 جو کہ ہم ریکھ سکتے ہیں minus 3 بٹا 2 آگے بڑے تو ہم نے دیکھا اگلا بشہ 2 ریخاؤں کی سمانتر اور پرسپر لنگ ہونے کا پرتی بند یاد L1 اور L2 2 سمانتر ریکھائے ہیں تب ان کے جھکاف جو ہوتے ہیں وہ سمان ہوتے ہیں یعنی یادی alpha برابر ہو جاتا ہے beta k تو tan alpha جو برابر ہو جائے گا tan beta k کیوں کیونکہ کہ ریکھائیں سمانتر رہے تو جھکاف سمان ہے جھکاف سمان ہے alpha اور beta برابر ہے اور یادی کون برابر ہے تو اس کے تو یہاں پر m1 اور m2 جو ہیں وہ آپس میں برابر ہو گئے جہاں پر m1 کا مان tan alpha ہے اور m2 کا tan beta ہے 8 ان کے ڈھال جو ہیں وہ آپس میں برابر ہیں آگے بڑھیں تو ہم نے دیکھا اس کا ویلوم ست ہے کہ نہیں ہے کہا گیا ہے یادی 2 ریکھائیں l1 اور l2 ان کے ڈھال برابر ہیں یعنی m1 برابر ہے m2 کے تو tan alpha برابر ہو جائے گا tan beta کے کیسے ان ریکھاؤں کے ڈھال برابر ہے تو جس کون پر وہ جھکے ہوئے ہیں یا جو بھی ان کا جھکا ہے اس سے سمبھندی تکون نیتے فلن آپس میں برابر ہو جائیں اور یادی یہ ہو جائے تو کون آپس میں برابر ہو جائیں اگر tan alpha tan beta کے برابر ہے تو alpha beta کے برابر ہوا اور جھکار سمان ہے تو ریکھائیں سمان تر ہوئیں اب دوسری ستی ہے یادی ریکھائیں l1 اور l2 پرس پر لمب ہیں تب alpha plus 90 degree برابر ہوتا ہے beta کے tan beta برابر ہوتا tan alpha plus 90 degree جو کی برابر m2 برابر minus 1 bata m1 اب m1 کو یادی میں دائیں پکش سے وام پکش میں لے جاؤ تو m1 m2 کے ساتھ گناہ ہو جائے اور برابر ہو جائے گا minus 1 کے 2 ریکھائیں l1 اور l2 پرس پر لمب ہوتی ہیں یادی اور کیون یادی ان کی ڈھال پرس پر رین آتما وعید آگے پڑے تو ہم نے دیکھا اسی پر آدھاری تک ڈھارن 2 بندو دے رکھی ہیں minus 2 6 اور 4 8 ان بندو کو ملانے والی ریکھا اور ایک دوسری ریکھا بنے 8 12 اور x 24 بندو کو ملانے سے کہا گیا ہے یہ دونوں ریکھائیں جو ہیں وہ پرس پر لنب ہے تو ہم x کا مان گیا کرنا ہے minus 2 6 اور 4 8 بندو سے جانے والی ریکھا کی ڈھال یدی میں گیا کروں سوٹ کا اوپی یوگ کر تو y2 minus y1 یعنی 8 6 پھر x2 minus x1 یعنی 4 minus 2 تو مجھے پرات 2 بٹا 6 جو ہوتا 1 بٹا t آگے بڑی تو 2 بندو اور دے رکھی ہیں 8 12 اور x 24 ان بندو سے جانے والی ریکھا کی ڈھال یدی یاد کرنا چاہوں تو سوٹر کا اپیوگ کرتے y2 minus y1 یعنی 24 minus 12 اور x2 minus x1 یعنی x minus 8 24 میں سے 12 گئے 12 x minus 8 کیونکہ دونوں ریکھائیں جو ہوں لم ہے اس لئے m1 into m2 برابر ہوگا minus 1 m1 ہے 1 3 اور m2 12 x minus 8 3 جب 12 کو بھاگ دے گا تو وہ ہو جائے 4 یعنی 4 x minus 8 برابر ہو جائے minus 1 k اب بچوں اس کو آپ اپنی پستے کا میں حل کیجئے ویڈیو کو تھوڑا pause کر لیجئے تو آپ کو پرابت ہوگا x کامان جو ہے 4 ہے اسی کے ساتھ بڑھے اگلے وشار کے اور 3 بندوں کی سنریک تا یہاں پر آپ کو دے رکھا ہے ایک آخر پی دے رکھ بچوں یدی x y تل میں a b اور c 3 بندوں ہیں تب وے ایک ریکھا پر ہوں گے آرثہ 3 بندوں سنریک ہوں گے یدی اور کیول یدی جو a b ہے اس کی ڈھال برابر ہو جائے bc کی ڈھال کے اسی پر ادھاریت ایک ادھارن کر لیتے ہیں بچوں 3 بندوں دے رکھے ہیں p q r p p nir dh k q q nir dh x y r x y y 2 ڈھال ڈھال 2 k c c کی ڈھال جو ہے وہ qr کی ڈھال کے برابر ہوگی ارثات y1-k کچھ نہیں کرنا بچے p اور q دونوں کی جو نردشانگ ہے اس کو x1, y1 اور y2 اور x2 مان پہ ہوئے آپ اس ڈھال کا جو ستر ہے اس میں ان کے مان کو ڈال دیجئے تو y1 minus k بٹا x1 minus h برابر ہوتا ہے y2 minus y1 بٹے x2 minus x1 کے کچھ نہیں کیا بچوں دونوں اور آپ دیکھیں گے سیدھے ہاتھ پہ یعنی جو دایاں پکش ہے اس میں سمی کرن ویسا کا ویسا ہے بائیں پکش میں کچھ نہیں کیا k minus y1 کر دیا ہے اور h minus x1 کر دیا ہے یعنی دونوں اوپر انج تکہ ہر میں minus سے گناہ کر دیا ہے جب ہم نے اس کو حل کیا اور پھر ہم نے اس کو گناہ کیا x2 minus x1 کو بائیں پکش میں لے آئے ٹھیک ہے بچوں تو اس کو گناہ ہو جائے گا k minus y1 گناہ x2 minus x1 کے اور h minus x1 کو جو میں دائیں پکش میں نہیں جاؤں گی تو وہ گناہ ہو جائے گا y2 minus y1 کے یعنی جو سمبند تھا وہ ست्य صدھ ہوا بندو ڈھال روح یعنی point slope form آئیے بچوں اس کو سمجھتے ہیں اس آلیک کی سہایتہ سے ایک ریکھا l دی گئی ہے جو دو بندو اسے ہو کر گزرتی ہے p جس کے نردیشانک ہے x, y اور دوسرا بندو ہے p not جس کے نردیشانک ہے x not y not ڈھال یہاں پر دے رکھی ہے m بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بندو p not ڈھیا ہے اور یہ ڈھال m دے گئی ہے تو یہاں پر جو بندو p not دے رکھا ہے یا آپ کو کوئی بھی بندو دے رکھا ہوگا اس کے نردیشانک کو آپ کو y اور x سے گھٹانا ہے اور x کے انتر کو جب آپ جو x minus x not ہے اس انتر کو جب آپ ڈھال m سے گنا کریں گے تو آپ کو y minus y not مل جائے گا دیکھتے ہیں بچوں اسی پر آدھاریت ایک ڈھارن کہا گیا ہے minus 2,3 سے جانے والی ایک ریکھا ہے جس کا ڈھال minus 4 ہے اس کا ہمیں سمی کرن گیاد کرنا ہے تو بچوں ہمارے پاس سوطر ہے y minus y not is equal to m into x minus x not یہاں پر x not 10 not کا مان ہے minus 2 اور y not کا مان ہے 3 تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں ڈھال گروپ کا اگر میں سوطر دیکھوں اور اس میں ان مانوں کو ڈالوں تو مجھے سمی کرن پرابت ہوگا y minus 3 is equal to minus 4 جو ایک ایم ہے اور x minus x not یعنی minus 2 ان برابر ہو جائے گا minus 4 into x plus 2 اور جو ابھیشت سمی کرن پرابت ہوگا وہ ہوگا 4x plus y plus 5 is equal to 0 بچوں آپ یہ اوپر دی ہوئے سمی کرن کو جب اپنی پستکہ میں حل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ نیچے کا ابھیشت سمی کرن پرابت ہو جائے گا آگے پڑتے ہیں دوسری روپ کی اور کہا گیا ہے 2 بندو روپ اس آلے پھ میں ایک ریکھا L ہے جو 3 بندووں سے ہو کر گزرتی ہے پہلا بندو ہے P1 جس کے نیردیشانگ ہے x1, y1 دوسرا بندو ہے P جس کے نیردیشانگ ہے xy اور تیسرا بندو ہے P2 جس کے نیردیشانگ ہے x2, y2 تو یہاں پر جو سمی کرن آپ کو پرابت ہوگا وہ اس پرکار سے کہ y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus 1 x minus x1 جو ہے بچوں یہ y2 minus y1 اور x2 minus x1 جو آپ کو دے رکھا ہے fraction اس سے into ہوگا اسی پر آدھاری جب ہم نے ایک اُدھارن دیکھا تو کہاں گیا ہے بندو 1, minus 1 اور 3,5 سے ہو کر جانے والی ریکھا کا ہمیں سمی کرن لکھنا ہے تو آپ کے سامنے بچوں دو بندو دے دیئے تو x1 کا مان ہے y1 کا مان ہے minus x1 یعنی 3 minus 1 اور اس کا دونہ کیا جائے گا x minus x1 کے ساتھ یعنی x minus 1 جب میں نے اس کو حل کیا تو مجھے ابھیشت سمی کرن جو پراث ہوگا بچوں وہ ہوگا minus 3x plus y plus 4 is equal to 0 یہ ادھارم یہی سمارت ہوتا ہے بچوں بڑھتے ہیں اگلے روپ کی اور کہا گیا ہے ڈھال انتہ خند روپ یعنی slope intercept form آپ اس آکرتی میں دیکھ سکتے ہیں بچوں ایک ریکھا l دیا گیا ہے جس کا ڈھال m ہے جو intercept یعنی جو انتہ گھنڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ y ریکھا پر یعنی اکش ہے اس پر نردیشان دے رکھے ہیں 0 c 0 کا ارث ہے x اکش پر کسی پر کوئی بھی دوری تیہ نہیں کیا گیا ہے کینطو y پر اگر آپ دیکھیں تو جو آپ ملے گا وہ ہے c تو اس کے آدھائی پر یعنی میں ایک سمی کرن بنانا چاہوں تو وہ ہوگا y minus c is equal to m x minus 0 یہ کیسے آیا بچوں ہم نے جو بندو ڈھال بھوک پڑھا تھا اس میں کیا پڑھا تھا y minus y not is equal to m into x minus x not یہ جو بندو 0, 0, c ہے اس میں 0 x not کو درش آتا ہے اور c y not کو درش آتا ہے حل کرنے پر جو ہمیں پر y is equal to m x plus c اب یدی میں یہ ہی آلک دیکھوں کچھ نہیں ہے بچوں الگ اس میں جو پہلا آلک تھا کی ایک ویس ائی ہے ڈھال m دی گئی ہے ایک ریخہ l کی اور 0 c جو ہے وہ کیا ہے بچوں 0 c یہاں پر y अंत خند یعنی y اکش پہ نردی شانگ درش آیا گیا ہے اب یعنی ایک ریخہ اس پرکار سے ہو x اکش پر ایک بندو بناتی ہے d 0 یہ پر 0 ڈھال بچوں کی y اکش پر کسی پر کوئی دوری تیہ نہیں کی گئی ہے آگے پڑے تو ہم دیکھیں گے y minus y 0 is equal to m into x minus x 0 یہ ہمارا ستح بندو ڈھال روپ کا بچوں یہاں جو بندو دے رکھا ہے اس x کا مان d d ہے اور y کا مان 0 ہے تو y 0 کی جگہ 0 رکھ دیں گے اور x 0 کی جگہ جب d رکھ دیں گے تو آپ کو پر y is equal to m into x minus d اسی پر آدھار بچوں ایک اُدھارن کریں گے اُدھارن نے کہا گیا ہے ان ریکھاؤں کے سمیقرن لکھئے جن کے لیے tan theta برابر ہے ایک دو کے بچوں ہم نے پڑھا تھا کہ ڈھال جو m برابر ہوتی ہے 10 theta کے یعنی 1 بٹے 2 جو دے رکھا ہے وہ دے رکھی ہے جہاں theta ریکھا کا جھکاب ہے اور y انتہ خند کا مان 3 بٹے 2 ہے اور x انتہ خند جو ہے وہ 4 ہے آگے جب ہم نے اس کو حل کیا تو دیکھا ریکھا کی ڈھال m پرابر 10 theta 1 2 ہے اور y انتہ خند c جو ہے وہ 3 2 ہے تو سوطر میں جب ہم ڈالیں گے ڈھال انتہ خند سوطر اس میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں سمی کرن ملتا ہے y is equal to 1 by 2 into x minus 3 by 2 جو آپ اس پرکار بھی لکھ سکتے ہیں 2y minus x plus 3 is equal to 0 جو کی ایک ابھیشت سمی کرن ہے یہاں پر اب جو دوسرا پریشن دیا گیا تھا اس میں x انتہ خند کی بات کی گئی تھی ڈھال का مان دے رکھا ہے 1 2 اور x انتہ خند جو ہے وہ 4 ہے تو ڈھال انتہ خند روپ اوپر جو ہمیں سوط دے رکھا تھا اس سے ایدی میں ریکھا سمی کرن نکال تو مجھے پرات ہوتا ہے y is equal to 1 by 2 into to x minus 4 اس کو آگے حل کریں گے تو 2 y minus x plus 4 is equal to 0 جو ہمارا ایک ابھیش سمی کرن ہے اب آگے بڑھے دیکھیں تو ہم نے دیکھا دوسرا نیا روپ جو ہے ریکھا کے سمی کرن کا انتہ خند روپ یہ پر کسی بندو یا ڈھال کی بات نہیں کی گئی ہے کی ول انتہ خند بتایا ہے تو آپ اپنے سامی جو آلیب دے رکھا ہے اس کو آپ اچھے س دیکھ y اکش پر تی کی گئی دوری ہے اور 0 یہ بتاتا ہے x اکش پر کسی پر کی کوئی دوری تی نہیں کی گئی ہے تو جو آپ کے سامنے سوطر ہوگا اس کا کیا ہے بچو جب دو بندو دے رکھے ہوتے ہیں تو آپ سوطر اپیوگ میں لانا ہوتا ہے y y y is equal to b minus 0 divided by 0 minus a into x minus a اس کو حل کریں گے تو کچھ اس پرکار کا بچو آپ کو سامنے کریں ملے گا x بٹے a y بٹے b برابر 1 بچو جب آپ پرشن دیا رہے گا اس میں آپ کو کیول انتر خند دی ہو گئے تو یہ جو x اور y انتر گھن جو ہے وہ कर بچو سامنے سامنے بچو سامنے بچو سامنے 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 2x minus 3y plus 6 is equal to 0 چلیے بچو آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آخری روپ یعنی لم روپ جسے ہم normal form کے نام سے جانتے ہیں مول بندو سے lambic دوری p اور دھن x x تθα lamb کے بچو جو omega ہے اس ریکھا کا سامنے کرن کیا ہوگا x cos omega plus y sin omega is equal to p آگے پڑھیں تو ہم نے دیکھا اسی پر آدھار ایک اُدھارن ریکھا کا سامنے کرن جس کی مول بندو سے اسے ہمیں پرابت ہوگا x cos 15 degree plus y sin 15 degree is equal to 4 جس کو ہم اس پر کار سکتے ہے cos 15 degree کا معن ہے root 3 jama 1 2 under root 2 x plus under root 3 minus 1 2 under root 2 y is equal to 4 تو یہاں پر آپ یہ سامنے کرن کو حل کریں تو root 3 plus 1 x plus under root 3 minus 1 y is equal to 8 under root 2 جو ہمارا ابھیشت سامنے کرن ہے